وہ چودہ سال کی تھی اس کے ساتھ گینگ ریپ ہوا جو ظالم ہیں ان کے اوپر سے پردہ ہٹے سنسر میں پہلے فلم کو ریجیکٹ کیا پچھ مگال دوسرا کشمیر بن چکا ہے دیکھیں اس سلسلے میں ہم نے کئی سٹوری پڑھنی اور ایک سبجیکٹ تھا بنگلہ دیش میں ستارگند ایک جنہا ہے وہاں ایک اکتوبر 2001 کو ایک گھٹنا گھٹی تھی پریم چند ایک پریوار تھا انیل چند ایک پریوار تھا ہندو اس پر کچھ جہادیوں نے حملہ کیا اور حملہ کر کے ان کو پورے پریوار کو مار دیا اور ان کی ایک چھوٹی بچی تھی پورما کے نام سے اور وہ چودہ سال کی تھی اس کے ساتھ کینگ ریپ ہوا ماں کے سامنے ماں ان درندوں سے اس بچی کو بچانے کی کوشش کرتی رہی اور سب درندے اس پر ٹوٹ پڑے پھر ماں کے ایک الفاظ اپنی بچی کی زندگی کو بچانے کے لیے کہ عبدالعلی اس میں مین تھا جو اپرادی تھا اس میں تو اس کا نام لے کے اس نے کہا عبدالعلی ایک ایک کر کے کرو ورنہ مر جائے گی میری بچی تو یہ ایک بہت ایسا دد کا ایک الفاظ تھا تو گھٹنا دبا دی گئی پھر چھوٹے چھوٹے اقباروں نے ان کو کور کیا کور کرنے بعد پھر وہ ایک بڑی سٹوری بنی پھر تسلیمہ نسیم جو وہاں کی رائٹر تھیں انہی نے بھی اپنی کتاب لجہ میں ایک اورا قصہ لکھا تو ظاہر سی بات ہے جب انہی نے لکھا تو بنگلہ دیش میں ہمیشہ سے کٹر پنتی جتنی طاقتیں ہیں وہ سب حاوی رہتی ہیں تو ان کو دیش چھوڑ کے بھاگنا پڑا سب لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں تو ہماری فلم وہی سے شروع ہوتی ہے یہ چیز ہمارے دل کو ایک گہرا زخم دے کر ابری اور اس ماں کی ایک آواز تو پھر اس پر ہم نے آگے ورک کیا تو پھر یہ اسی میں وہ ساری لوگ مار دی آتے ہیں انہی کی فیملی کی ایک لڑکی وہاں سے بچ کے پشم بنگال میں جو عوائد طریقے سے انٹریز ہوتی ہیں اسی کے ذریعے وہ پشم بنگال یہ سوچ کے آتی ہے کہ کیونکہ بھارت ایک ہندو باہول کنٹری ہے اور یہاں پر ہم اپنی آواز ہیومن رائٹس میں اٹھائیں گے اور یہاں پر سرکاروں سے ملے گئے اور مل کے آئی اس کا یہ ٹارگیٹ تھا کہ کسی طرح سے جو اس کے دوشی ہیں ان کو ایکسپوس کیا جائے اور ان کو سزا ملے اس کو نیائے مل سکے اس کی جرنی ہے وہ آتی ہے اس کے بعد پھر وہاں پشم بنگال میں جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں اسٹوری اس کے مادیم سے میڈیا کے مادیم سے کبھی شہ جہاں شیر کا اور کبھی روہنگیا کا یہ سارے ٹسے عام بات ہے تو روہنگیاز کس طرح سے آتے ہیں وہ روہنگیاز کے چکر میں پھز جاتی ہے لف جہاد کے چکر میں پھز جاتی ہے روہنگیاز وہاں پر کس طرح آبادی بنا کر رہ رہے ہیں ان کی کیا مونوپولی ہے وہاں پر کس طرح سے بنگال سے جب روہنگیاز ایک آبادیاں وہاں بسا رہے ہیں تو جھوپر پٹی کی آبادیاں بستی چلی جا رہی ہیں بارڈر کے عریب قریب اگر آپ دیکھیں تو زیادہ تر روہنگیاز ہی وہاں بسے ہوئے ہیں اور مین چیز یہ ہے کہ سرکاری مدد سے ان کی آئی ڈیز بنائی جاتی ہیں ان کے پہچان پتر بنا کر اور پھر ان کا کام صرف اتنا ہے گورنمنٹ دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ پولٹیکل اپنا فیدہ اٹھانے کے لیے وہ اپنی زمین وہاں پر بنانے کے لیے ان کو ووٹ کی راجنیت وہ کرتے ہیں تو موجودہ دور میں جیسے ممتہ بنہر جی ہیں کئی ان کے قصے نکلتے رہتے ہیں اور وہاں کا حالات اس وقت تو ایک طرح سے بلکل چینہ جیسا ماحول ہے کہ بغیر ان کے مرضی کے کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا اور روہنگیہ ایک پشم بنگال کے لیے خطرہ نہیں ہے روہنگیہ پشم بنگال میں پھل پول رہے ہیں ان کی وہاں کھیتی ہو رہی ہے سرکار ان کو پیسہ دے رہی ہے ان کو زمین ایل آٹ کر کے دے رہی ہے ان کی فرضی آئیڈیز بنائی جا رہی ہیں ان کو لیگل کر دیایا تھا اور وہ پورے دیش میں پھیل رہے ہیں اب کوئی ایسی دیش میں اسٹیٹ نہیں ہے کوئی ایسی سٹی نہیں ہے جہاں پہ روہنگیہ نہ ہو آپ کے بھومبے میں لکھنوں میں کشمیر میں ملپ جمہو میں بھی روہنگیہ کی ایک آبادی ہے جو کورا بنتے ہیں ٹھیلے لگاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں اور ان کے پاس وہی بنگال کی آئیڈی ہوتی ہے لوگ ان کو سمجھتے ہیں یہ پشم بنگال کے لوگ ہیں لیکن وہ پشم بنگال کے نہیں ہوتے وہ روہنگیہ سکتے ہیں ان کا کام سے وطنہ ہے کہ جب وہاں الیکشن ہو تو وہ سب وہاں پہنچ جائیں اور وہاں ایک پارٹی سیاسی پارٹی جو ان کو مدد کر رہی ہے ان کو ووٹ کریں تو یہ ایک اسٹو اس کو ہم نے جو ہماری فلم ہے یہ سچی گھٹنا پر آدھارت ہے اور جتنے بھی فیکٹس ہم نے دکھا ہے وہ بنگال میں جس طرح سے ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں اب آج کل کا جو محول ہے بنگلہ دیش میں دیکھئے وہاں پر ہندووں کے ساتھ ممار بیٹ ہو رہی ہے ان کی ہتیاہ ہو رہی ہیں مندی توڑے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے اپنی فلم میں پہلے ہی شوٹ کر رکھی ہیں اور ہم کیونکہ ہماری اسٹوری یہی ہے کہ بنگال سے پشم بنگال سے ہندو کیوں بھاگ رہا کیوں وہاں کشمیر بنتا جا رہا ہم یہ کہیں کہ کشمیر بن گیا ہے یہ الفاظ زیادہ صحیح ہوگا کہ پشم بنگال دوسرا کشمیر بن چکا ہے گورنمنٹ کے کیا ان کو فائدے دیے جا رہے ہیں گورنمنٹ ان کو کس طرح سے زمینیں الارٹ کر رہی ہے اور یہ ساری چیزیں بھی فلم کے مادے ہم نے دکھانے کی کوشش کیے تو دنیا یہ جاننا چاہتی ہے روہنگیا کا سبجیکٹ سیاسی گلیاروں میں تو ہی آپ نے اکثر یہ الفاظ سنا ہوگا روہنگیا پرابلمس ہیں روہنگیا پرابلمس ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی فلم بنانے کی ہمت کوئی نہیں کر سکا یا ان کو اس طرح سے ایکسپوس کرنے کی ہمت کوئی نہیں کر سکا تو ہم نے فلم کے مادے ہم سے وہ سارے سبجیکٹ ایکسپوس کیے ہیں جو کہ سچائی پہ آدھارت ہیں چاہے شاہ جہان شیخ کا معاملہ دیکھ لیجئے شاہ جہان شیخ کا بھی کیریکٹر ہم نے وہاں پر جب ہماری ٹیم گئی تھی ہماری ڈیریکٹر سنوج مشرا وہاں پر سٹوری لکھنے گئے تھے وہ ساری چیزیں ہیومن رائٹس سے اور پورٹس سے جو کیسز ہوئے تھے ان کو سب کلیکٹ کر رہے تھے تب بھی شاہ جہان شیخ کا یہ سبجیکٹ آیا تھا کس طرح سے لڑکیوں کو اٹھا لے جاتا ہے اور کس طرح سے وہ اب اس کی وہاں پر ایک طرفہ بادشاہت چل رہی ہے تو یہ بھی ہم نے اس فلم میں دکھایا ہے وہ بھی ایک کیریکٹر وہاں کا جو آپ یوں مان لیجئے کہ ٹیم سی اس وقت حکومت ہے شاہ جہان شیخ اس کا سانسط تھا تو ہمارے فلم میں بھی شاہ جہان شیخ کا ایک کردار ایک ایکٹر نے بھارا ہے تو یہی ایک چیز تھی جو بنگال کا پشم بنگال کا درد ہے جو اس ماں کا درد ہے اور دنیا اس بات کو دیکھے کہ اصلیت میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہمارے دیش کو اس طرح کے گھسپیٹیوں سے خطرہ ہے اور نرسی کا اور سی اے کی کیا ضرورت ہے ان سارے ٹاپکس کو بھی ہم نے اس میں فلم میں اٹھایا ہے اور کوشش یہی کی ہے کہ جو ظالم ہیں ان کے اوپر سے پردہ ہٹے اور پردہ ہٹے تاکہ جو ان کے ظلم کرنے کے طریقے ہیں جو ظلم کرنے کی ان کی عادت ہے جب وہ ایکسپوز ہوں گے اور دنیا اس کو دیکھے گی تو پھر کہیں نہ کہیں وہ کمزور پڑھیں گے تو یہ ساری چیزوں کو ایک ذہن میں رکھتے ہوئے اس فلم کو ہم نے بنایا ہے اور تیس آگست کو فلم دیڈیریا ویس بنگال ہم ریلیز کر رہے ہیں اتنا کوئنسیڈنٹ ہوا ہے کہ ہم نے اور وہیں سین چل رہے ہیں اگر آپ ہماری پچھر چلائیں گے اور ایکچوالی کوئی بھی ٹی وی کا اگر کوئی چینل چل رہا ہے نیوز چینل آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلے گا کہ اس پر سے نیوز کونسا ہے اور ہماری پچھر کونسی ہے جب ہماری فلم ریلیز ہو رہی ہے اس سے پہلے یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو جائیں گی یہ ہم نے نہیں سوچا تھا کہ ایسا بھی فوراں ایکسپوز ہو جائے گا لیکن جو وہاں ہو رہا ہے یہ تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے لیکن ہم نے دوہزار تئیس میں فلم کی شیوٹنگ شروع کی تھی اکٹوبر میں دسمبر تک فلم ہم لوگ نے کمپلیٹ کر دی تھی اس کے بعد پوست پروڈکشن کا کام ہوا ہم سنسر چلے گئے تھے دسمبر اینڈ میں سنسر میں پہلے فلم کو ریجیکٹ کیا ریجیکٹ کرنے کے بعد پھر انہیں نے ہم سے پروو مانگے پھر ہم نے پروو دیے پھر ایک ہائی کمیٹی بیٹھی اس کی وہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے دو مہینے سنسر بورٹ کے چکر کاٹتے ہوئے لگ گئے پھر سنسر جب ہمارا ساری چیزیں پاس ہو گئیں تو نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا الیکشن کا تو انہیں نے ہمیں سارٹیفیکٹ روک دیا کہ صاحب یہ سارٹیفیکٹ اب آپ کو نوٹیفیکیشن کے بعد ملے گا تو پھر ہم لیٹھ ورنہ ہماری فلم جو تھی وہ فیبوری میں ریلیز ہونے جا رہی تھی تو یہ سنسر بورٹ کی مہربانی ہے کہ انہیں نے ہم کو اتنے دن دوڑایا اور جتنے بھی فیکٹس ہم نے دکھائیں وہ بنگال میں جس طرح سے ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں اب آج کل کا جو ماحول ہے بنگلہ دیش میں دیکھئے وہاں پر ہندووں کے ساتھ میں مار پیٹ ہو رہی ہے ان کی ہتیاہ ہو رہی ہیں مندی توڑے جا رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں تو ہم نے اپنی فلم میں پہلے ہی شوٹ کر رکھی ہیں اور ہم کیونکہ ہماری سٹوری یہی ہے کہ بنگال سے پشم بنگال سے ہندو کیوں بھاگ رہا کیوں وہاں کشمیر بنتا جا رہا ہم یہ کہیں کہ کشمیر بن گیا ہے یہ الفاظ زیادہ صحیح ہوگا کہ بشمگال دوسرا کشمیر بن چکا ہے اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں بات کو کمزور کرنے کے لیے کہ پروپوگنڈا ہے پولٹیکل ہے اور یہ اصلیت کیا ہے جو ہم دکھا رہے ہیں کیا یہ اصلیت نہیں ہے کیا اس وقت موجودہ جو سرکار ہے ٹی ایم سی کی جس کی مکھیہ ممتہ بین ایڈجی ہے کیا وہ وہاں پر روہنگیا اور جو گھسپیٹی آرہے ہیں ان کو لیگل نہیں کر رہی ہیں کیا پشم بنگال سے ہندو چھوڑ کا دوسرے بھارتوں میں بھارت کے دوسرے استانوں پر جا رہا ہے کیا یہ اصلیت نہیں ہے اصلیت ہے تو پھر اس سے آپ اس کو مو کیوں موڑ لے اور پھر اس کے اوپر میرے اوپر الزامی یہ کیوں ہے کہ آپ اسلام کے دشمن ہو یا کٹتا آپ اسلام کے اگینس پھیلا رہے ہو آپ اپنا گریبان پہلے جھاک کے دیکھو کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کی سوچ کیا ہے عام مسلمان کے ویوز ہمارے لیے اتنے خراب نہیں ہیں جتنے کٹر پنتیوں کے ویوز ہیں انہی نے ہمارے سر کاٹنے کو انعام رکھ دیا پانچ کروڑ کے انعام دے دیئے یہ کہا جو ان کا سر کاٹے گا اس کو فریحچ کرائی جائے گی بہت سے ایسے فتوے ہمارے لیے جاری ہوئے تو سوال اس بات کا ان فتووں سے ان ملاؤں کے فتووں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہم دیش کے لیے کام کر رہے ہیں ہمارا ایک مشن ہے کہ آپس میں چاہے وہ کسی دھرم کا ہو آپس میں انسانیت پیدا کرو اور ان چہروں کو بے نقاب کیا جائے جو اصلیت میں جتنے بھی آتنکی جہادی سنگٹھن ہیں وہ ہندوستان کے دشمن تو ہیں لیکن ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں کیونکہ وہ ان کا بھی جینا محال کر رہے ہیں کھلے الفاظوں میں ہم یہ کہیں کہ ہم نے سارے پہلوں کو جب میں کوئی چیز اپنی زندگی میں جب کسی چیز کے اوپر ریسرچ کرتا ہوں یا اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں تو اس میں کوئی ریایت نہیں بڑھتا اسی لیے ہم دنیا میں ایک مذہب کے دشمن سمجھے آتے ہیں جبکہ ہم دشمن نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں سب میل جول سے رہیں کٹر مانسکتہ کو بدلے کیونکہ ہم ایک پریوار کے ساتھ میں رہ رہے ہیں اور ہندوستانی پوری دنیا ایک پریوار ہے اس میں مذہب کا دائرہ نہیں آنا چاہیے اور اس کے لیے ہم کو ان لوگوں کو ٹارگیٹ ضرور کرنا پاتا ہے جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں جیسے مدرسے بولے کر ہم نے اپنی فلم میں مدرسہ بھی دکھایا ہے مرشید آباد کا ایک آسا جتنے بھی ہم نے دکھائیں وہ ساری چیزیں گھٹنا کے روپ میں گھٹ چکی ہیں مدرسے کے اندر بم بنانے کی ٹریننگ دی جاتی تھی اس کے بعد وہ وہاں پکڑے گئے اور وہاں بلاسٹ ہوا پکڑے گئے پتا چلا ایک بنگلہ دیشی ٹیچر تھا جو بم بنانے ٹریننگ دیتا تھا وہ ایک مدرسے میں ہو رہا تھا لیکن جب بات کہی جاتی ہے ٹاپک چلتا ہے تو وہ پھر پورے ہندوستان کے مدرسوں پر سوال یا نشان کہا کرتا ہے جبکہ سب جنگہ تو ایسا نہیں ہے لیکن کیونکہ غلط ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے ایک جنگہ پر کوئی حاصلہ ہو گیا تو سوال پورے پہ ہوتا ہے اسی طرح سے جو کٹر پنتی مان سکتا رکھنے والے ویدیشی آتنکی ہماری ہندوستان کے اندر جڑے مضبوط کر رہے ہیں وہ ہیں تو مسلمان کہتے ہیں ان کے ساتھ آتنکیوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا جتنے آتنکی ہیں وہ جب مارے جاتے ہیں یا ان کو کوئی سزا ہوتی ہے فاسی ہوتی تو ان کی لاش کو دفنائی جاتا جلایا نہیں جاتا اور اس کے لیے بہت سے جو کٹر پنتی ذہنیت کے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ بھی سمرتن کرتے ہیں آسو بہاتے یہ غلط ہے مذہب ہوتا ہے آتنکی ہے تو اس کا مذہب ہوتا ہے اور وہ مذہب کو آگے کر کے ہی آتنک کرتا ہے اس کا مقصدی یہی ہے کہ ہم مذہب کی آر میں آتنک کریں گے مذہب کو بدنام یہ خود کر رہے ہیں اگر آپ مذہب کو صحیح طریقے سے فالو کریں تو ظاہر سی بات ہے آپ کی ایک اچھی چوی جائے گی آج آپ دیکھئے پوری دنیا میں ایک جہادی مومنٹ چلا ہے مسلمان ہر جنگہ لڑا آئے کہیں ایک سیتالیس لے کے ہاتھ میں لڑا آئے تو کہیں گھرینٹ لے کے لڑا آئے اور کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو ایٹا پتھر لے کے لڑا آئے وجہ کیا ہے لڑائی کس بات کی ایک انسان ایک انسان سے لڑا آئے کیوں لڑا آئے مقصد تو پوچھا جائے کہ بھئی یہ آتنگ کا تمہارا مقصد کیا ہے تم چاہتے کیا ہو دنیا میں دنیا کو فتح کرنا دنیا پہ اسلامی جھنڈا پھیرانا تو یہ مقصد اگر تمہارا ہے تو اس ہاں کے مقصد کو لے کر ہندوستان کیا دنیا میں آپ کے لیے کوئی جنگہ نہیں کوئی پلیٹ فارم نہیں اب اگر میں نے مجھے فنڈنگ سے فلم بنانی ہوتی تو یہ وہ کلاکار ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہیں جو کردار نبھانے میں ان بڑے کلاکاروں سے اچھے ہیں جو کئی کئی سو کروڑ روپیہ ایک ایک فلم کا لیتے ہیں چہرہ ضرور ہے ان کا چہرہ ہے چہرے کا پیسے لیتے ہیں اگر ہمیں فنڈنگ ہوئی ہوتی تو ہم کیا ان چہروں کو نہ لے کے آئے ہوتے ہم بڑے بڑے چہروں کو لے کے آتے ہم نے کیوں کریکٹر کو لونڈا کیونکہ ہم کفایت میں فلم بنائے تھے ایک بہت چھوٹے بجٹ پہ ہماری فلم بن دیکھتے ہیں ہندوستان میں دیکھی جاتی ہے غیر ملکوں میں بھی دیکھی جاتی ہے لیکن فلم جو بھی آتی ہے بڑے بڑے ایکٹرز کی چاہے سلمان خان صاحب ہوں چاہے آمیر خان ہوں چاہے اکش بمار ہوں تو ان کی فلم بڑے بڈجٹ کی ہوتی ہے انٹرٹین منٹ کے لیے ہوتی ہے مزاق بھی ہوتا ہے ہسی بھی ہوتی ہے سٹوری بھی ہوتی ہے اور وہ ایک اصلی سٹوری ہوتی نہیں ایک فلمی ڈراما ہوتا ہے لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ کے ہستے اور کردار کو تاریف کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں لیکن کم سے کم یہ ہر ہندوستانی کا فرض ہے کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ فلم جب دیکھنے جاتے ہو تو آپ کم سے کم ایسی فلمیں بھی دیکھو یہ آپ کے لیے بنائی گئی ہیں آپ کو جاگ رکھ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں آپ ہستے وے ٹھیٹروں سے نکلتے ہو کبھی درد سمجھ کر روتے میں بھی تو نکل نہ سیکھو پشم بنگال میں بین تو نہیں کرنا چاہیے ان کو بین کر دینا کوئی علاج نہیں ہوتا ہم نے تو انوائٹ کیا محمت بنائی جی کو کہ وہ بھی ہمارے فلم کا فرض بے فرض شو دیکھیں اور کم سے کم دیکھیں گی تو جو چیزیں ہو سکتا ہے کہ ان کو سیاسی گلیاروں میں دکھائی نہ دے رہی ہوں اور کیونکہ ہم زمین سے جڑے لوگ ہیں ہم نے زمین ی حقیقت دکھانے کوشش کی ہے شاید پکچر اپنی چھاپ ان کے ذہن پر بھی چھوڑے اور وہ دکھ و درد کو سمجھ پائیں جس کو پاس شکریہ چھوڑے چھوڑے سٹاٹنگ میں جو چیلنجز تھے ہمیں کبھر ہم نے کالکٹا میں شوٹ کیا تو کافی ہمیں لوپروفال رہنا پڑا شوٹ کرتے ہوئے لیکن جیسے اب بولتے ہیں کہ مدبر سر کی گائیڈلینز تھی کہ ہوتل میں رہیے بھار زیادہ مت انبول کریے کسی سے اور ہم نے جو شوٹ بھی کیا تھا مطلب سینس چل رہے تھے تو کئی بار ایسا تھا کہ ڈائیلوگ کچھ اور ہے اور بول ہم کچھ اور ہے لیکن وہ لپسنگ میچ کرنی چاہیے دبنگ کے لئے تاکہ لوگ کو نہ پتا چلے ہم کیا ڈائیلوگ بول رہے ہیں تاکہ کسی کی سینٹیمنٹس کو ہرٹ نہ کرے ہوں تو یہ سب چیلنجز تھے بٹ یہ ہی ہے کہ اوپر کوئی نہ کوئی فورس تھی جو ہمیشہ سپورٹ کر رہی تھی جیسے ابھی بھی جو ہو رہا ہے جیسے سر نے بولا ہو تو بالکل اچھا نہیں رہا ہے لیکن وہ ہی ہے کہ ہر کسی کے لئے ہوتا ہے کہ فلم کو فلم کے لئے میچنگ ہو رہی ہے تو لوگ دیکھیں اس کو بٹ ہم اس کو پوزیٹیو لیتے ہیں لوگ دیکھیں گے تو اپنا ان کو سچائی اور انہوں نے جیسے بولا ہیومانیٹی کے لئے ہم نے بنائی ہے تو وہ اس سے وہ واقف ہوں اور باقی مطلب ایسے کئی ساری چیزیں تھی کلکتہ میں بھی شوٹ کیا یہ ساری ہوئے لیکن یہ تھا ایک ہم نے شوٹ کیا تھا ایک سانگ شوٹ تھا سیکوینس اس میں ہم شوٹ کرنے کے تھے ایک درگا پوجا کا سین تھا اور اس دن سچ میں ہم جس مندر میں کہتے ہیں درگا پوجا اتنی ہو رہی تھی تو ہمیں اتنا وائیڈ وہ سکیل مل گیا جبکہ وہ پلانڈ نہیں تھا اور وہ بہت اچھا درشاہ گیا ہے مطلب اتنا وائیڈا ہم نے اس کو دھکا بھی لیکن گوریلا شوٹ ٹائپ کر رہی لیکن اسے پتہ نہیں چلے گا تو ہمیشہ مادہ پرولم گیا ہے بات فورس تھی کئی اچھی مجھے لگتا ہے اور ایک آؤٹوٹ اچھا نکلے ہے میرے لیے ویسے ایک ایک آنے ایک اٹر تو کچھ چالنجنگ زیادہ تھا نہیں بات ہمیشہ اتنا رہتا تھا بکوز I wanted to put my voice out but we couldn't do so but I think 99 to 100% we achieved it تو اسی شوٹ کرتے ہیں جیسے بھی ہمیں کرنا تھا lip singھ کر کے کیا they were like jungles ہم نے شوٹکیا جہاں پہ vanities اندر تک نہیں جا سکتی تھی تو you know things used to be difficult for shoot وہی پہ ہم لوگ بہتے تھے فرش ہونے کے لیے بھی ہم لوگ کھیں جانگل میں جاتے تھے تو تو shooting has happened in کچھ ریالیسٹک پلیسز میں ہوا ہے کچھ فیک کچھ بھی نہیں دکھایا ہے جو موحول بنایا ہے پورے پچھر کا وہ لٹری ریالیسٹک بنایا ہے تو پیپلے اراؤنڈیم کچھ کچھ پتہ نہیں چلے جن کی وجہ سے ان کے سنتیمنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں بہت کاشیسلی شوٹ کرنا تھا ایسے بہت سارے ڈیالوگ سے جو ہوتے سنتیمنٹ ہوتے ہیں تو ہمیں لپسنگ کر کے کہ سمجھنا تھا کہ وہ دوسرا پرسن کیا بول رہا ہے and you know to give that output in that same way and the same reaction but باکی سب I think protection ہمیں کافی تھی سر نے ہمارا کافی دھیان رکھا چیلنج کے سلسلے میں میرا اپنی سوچ ہے کہ چیلنج ہمیشہ کمزوروں کے لیے ہوتا ہے جو ہمتی ہوتے ہیں ان کو چیلنج کی کوئی پرواہ نہیں ہوتا ان کے لیے چیلنج ہوتا بھی دی تو ہماری ٹیم میں سب ہمتی ہے تو کسی نے اس چیز کو چیلنج کی طرح سوئکات نہیں کیا ہم ایک سچے میشن کی طرف چل رہے تھے ہم ایک کردار یہ لوگ نبھا رہے تھے تو یہ اپنے کردار میں اپنے کو دیکھ رہے تھے ہم پیڈیوسر تھے ہماری ڈائریکٹر وہ بھی اپنے جو انہیں نے محنت کی اس پہ اس کو آک رہے تھے اور ہم ایک جہوری کی طرح تھے کہ ہم ان لوگوں کی آرٹ کو تراشتا ہوا دیکھ رہے تھے کہ ہاں ہمارے یہ جو ہیرے اور نگینے ہیں یہ اپنی چمک دکھا رہے ہیں جو ہمارے ذہن میں تھا کہ ایسے دکھنا چاہیے ویسے یہ لوگ کہا رہے ہیں تو بس ہم آپ کے چینل کے مادین سے یہ ہی کہنا چاہتے ہیں آرڈینس کو بھی کہ بڑی مشکلوں میں چیلنج تو نہیں کہیں گے ہاں مشکلیں ضرور رہیں بڑی مشکلوں کے ساتھ میں ہم لوگوں نے اس حقیقت کو ایک ماں کے درد کو ایک محدودہ حالات کو فلم آنے کی کوشش کی ہے اور اس طرح کی فلمیں آپ لوگوں کو ضرور دیکھنی چاہیے تاکہ ہماری حوصلہ بڑھے ہمارے جو ایکٹرز جنہوں نے اس میں اچھا کام کیا ہے کہ ارداد نبایا ہے انہی نے کیسا نبایا ہے اس کو بھی دیکھیں اور بس وہی چیز کہ انٹرٹینمنٹ کے لئے تو آپ سب کچھ فلمی پلیٹ فارم پر دیکھتے ہیں توافوں کے کوٹوں سے لے کر اور بدماشی کے قصے تک لیکن کسی دوسرے کے درد کو دیکھنے اگر آپ جائیں تو درد کو دیکھنے کے لئے بھی کلے جا جائیے